ناظرین بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ حضباللہ کی جانب سے اپنے مزائلوں کی رینج بڑھا دی گئی ہے اور نئی اسرائیلی آبادیوں کو نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہے جس میں بڑی تعداد میں اسرائیلیوں کی حلاکتیں ہوئی ہیں کیونکہ ان آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو بالکل ایویکویٹڈ نہیں تھی اور ابھی ان حملوں کے نتیجوں میں ہزاروں اسرائیلی جو ہیں وہ نورت کے علاقوں سے نکل کر تیلویو اور سینٹرل اسرائیل میں پہن پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اس سے پہلے لاکھ سے زیادہ دو لاکھ کے قریب بھی بتایا جاتا ہے کہ ایویکویشن آلریڈی ہو چکی ہے لیکن اب ہزاروں مزید اسرائیلی جو ہیں وہ اب ایویکویٹ کر کے تیلویو اور سینٹر کے علاقوں میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں جو ابھی کچھ گھنٹے پہلے یہ تازہ ترین حملوں کی تفصیلات آئی ہیں اس کے ساتھ ویسٹ بنگ سے خبر ناظرین سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر اسکلیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور آ آج ایک اسرائیل ہی کی طرف سے ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا کہ مزامتی تحریک کس طرح سے اسرائیلی فوج کے لیے سب سے بڑا درد سہر وہاں پر بن گئی ہے اور اسرائیل کے ہاتھ سے معاملات ویسٹ بینک سے نکل گئے ہیں کئی شہروں میں نکلتے چلے جا رہے ہیں یہ بڑی سپیشل ریپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے غزہ سے ریپورٹ یہ ہے کہ مزامتی تحریک نے اسرائیلی ہیلیکوپٹر مار گرایا ہے اور ایک اور ناظرین بہ ہوئی ہے کہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان ایک بہت زبردست ڈیویلمنٹ ہوئی ہے سمجھنے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے بلوک سے نکل کر اس والے بلوک میں آ گیا ہے اور سعودی عرب نے یمن سے تمام جو جنگ ہے اختلافات ہیں جو کشیدگی ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس میں یمن کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کا اس نے اعلان کیا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بے شکر کچھ ممالک ابھی بھی انتظار میں تو بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کریں گے لیکن جون جون صورتحال ڈیویلپ ہو رہی ہے اور ایک اور چیز کو مت بھولیے گا جو چائنہ نے جو کچھ کیا ہے نا اب چائنہ میڈلیس کا سب سے بڑا پلیئر بن کر سامنے آئے گا تو چائنہ کا انفلنس ہے وہ میڈلیس میں اور بڑے گا تو یہ جو ممالک جو ٹوٹل پرو جہنا امریکہ تھے یا امریکن انفلنس کے اندر تھے یا اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن اور ساری چ دنیا کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے تو ان کو سارے جو انڈے ہیں وہ ایک ہی باسکٹ میں نہیں رکھ رہے ہوں گے بلکہ اب یہ چائنہ کی طرف انکلائن کر رہی ہے اور چائنہ کے میڈلیس میں جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریوائیو کر رہے ہیں حالانکہ یمن اور سعودی عرب نے کتنی لمبی جنگ لڑی ہے لیکن یہ معاہدہ ہونا یہ بہت مصبت پیش رہا تھا یہ مسلمانوں کے اتحاد کے اندر ایک اچھا اضافہ ہے اور اس کے اچھے نتاج آئیں گے تو اس ڈیل کے اوپر بھی بات کریں گے یعنی یمن اپنی پوزیشن سے نہیں اٹھا بلکہ سعودی عرب کو اپنی پوزیشن سے ہٹنا پڑا ہے تو یہ تفصیلات بھی آپ سے شیئر کریں گے جن لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنیول ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں ویسٹ بینک کے حوالے سے اور ویسٹ بینک کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پرائم نویت کا ہے سب سے جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ ایک طرح سے ویسٹ بینک کا ہے یوروشلم ہے جس کی صدیوں سے بلکہ دو ہزار سال سے لڑائی یوروشلم ہی کی چلی آ رہی ہے اور سلیبی جنگیں ہوئیں کیا کیا کچھ نہیں ہوا یوروشلم کے لیے تو اصل لڑائی تو جو ہے وہ یوروشلم کی اور ویسٹ بینک میں اسرائیل کا ٹوٹل کنٹرول ہے لیکن سات اکتوبر کے بعد سے یہ کنٹرول ہاتھوں سے نکلتا سب نے دیکھا اور اسرائیل ابھی ب ان کا بڑا کنٹرول ہے آج ایک بڑی ایکسکلوسیو ریپورٹ خود اسرائیلی میڈیا کی جانب سے شیئر ہوئی ہے اور اس میں کلیکٹیولی بتایا گیا ہے کہ مظامتی تحریک کے جو حملے ہیں وہ اسرائیلی فوج کو کس طرح سے ٹاپ ٹائم دے رہے ہیں اور اسرائیلی فوج بہت سارے علاقوں سے اپنا کنٹرول جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے اور اپنی جو ایک طرح سے اکوپیشن ہے اس کو کانٹینو رکھنے میں یا جیسے پہلے ان کا آرڈر قائم تھا اس کو رک یہ ذرا ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آمڈ اپریشن ہیں یعنی مظامتی تحریک کے جو حملے ہیں اس کی تعداد کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اگر پہلے 7 اکتمر سے پہلے کوئی قدقہ حملے ہو رہے تھے تو اب وہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں یعنی شاپ انکریز جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے اس کے علاوہ ریپورٹ کالز فار ایمیجیٹ ایکشن اینڈ ری کنسیڈریشن آف دا ڈیفینس کانسیپٹ ان دا ویسٹ بینک ریپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ اب ویسٹ بینک کی زمینی حقائق ٹوٹری بدل چکے ہیں تو ہماری جو ویسٹ بینک کے حوالے سے پولیسی تھی وہاں پر کنٹرول کے حوالے سے اس کو ہمیں مکمل طور پر ریوائیو کرنا ہوگا تو مجھے بتائیے اگر ان کا کنٹرول ویسا ہی ہوتا تو وہ اپنی پولیسی کو اپنی سٹریٹیجی کو ریوائیو کرنے کی کیوں بات کرتے تو اس کا معاملات ان کے ہاتھوں سے وہاں پر نکل گئے لیکن ظاہری بات ہے وہ کونسا یوروشلم اس سے آزاد ہو گیا ہے تو اس لیے آپ کو بہت بڑا حال چل تو نظر نہیں آرہی لیکن ایک زمینی سطح کے اوپر گراؤنڈ کے اندر جو لڑائی لڑی جاری ہے اس میں پلڑا مظامتی تحریک نے حاصل کر لیا اس کا پلڑا بھاری ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ وہاں پر تو بہت سفاقیت ہے وہاں پر ان کا بہت ڈائریکٹ کنٹرول ہے ویسٹ بینک کے اندر تو وہاں پر ان کے ہاتھوں سے معاملات نکلنا یہ بہت غیرمولی بات ہے وہ بتاتے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا یا جس طرح سے ہمنا آرڈر قائم رکھنا چاہیے تھا جس طرح کے اوپریشنز ہمیں کامیاب کرنے چاہیے تھے وہ ہم کامیاب نہیں کر سکیں اور اسی کے تھا ہماس نے بیان جاری کی ہے اور انہوں نے اس کے اوپر اپریسیشن دی ہے کہ جو حملے انکریز ہوئے ہیں اسکلیٹ ہوئے ہیں اور اسریلی فوج کا وہاں پر نقصان ہوئے ہیں تین بڑے محاذ ہیں جہاں سے تبوت مسلسل اسریلی فوج کے اور ان کے باقی سیٹلرز کے نکل رہے ہیں غزہ مینلی ان کی فوج پھر ویسٹ بینک میں سیٹلرز بھی ان کی فوج بھی اور لیبنان میں جو لیبنان کے حملے ہیں اس کے نتیجے میں ایسے حملے جو کہ شہروں میں گاؤں میں اور کیمپس کے اندر ہو رہے ہیں ویسٹ بینک کے اندر ہیں جنہوں نے بہت پینفل بلو دیا ہے جنہوں نے بہت پینفل سٹرائکس کی ہیں جو بہت دردناک ثابت ہو رہے ہیں اوکوپائر کے لیے ہم اس پر اپریشیٹ کرتے ہیں یہ بڑی سپیشل ریپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی اب ذرا آ جاتے ہیں ناظرین حزباللہ کی جو تازہ ترین تفصیلات ہیں اور حزباللہ نے حق ادا کیا ہے حزباللہ نے اپنی وفا نبھائی ہے جب تمام اسلامی ملک اپنی نیشنل آرمیز کے ساتھ اور اتنی بڑی بڑی آرمیز اتنی بڑی بڑی معیشت ہیں اور ان کی ٹوٹل مجموعی حصیت اتنی بھی نہیں کہ وہ چھوٹے سے اسرائیل کو سیز فائر کے پر مجبور کر سکے ان کی ٹوٹل حصیت اتنی بھی نہیں کہ وہ ایڈ اندر لے جانے کے لیے دباؤ ڈال سکے تو ایسے میں حزباللہ جیسے ایک طاقت سامنے آئی اور اس نے نہ صرف اسرائیل کو چیلنج کیا بلکہ امریکہ کو چیلنج کیا بلکہ یورپ کو چیلنج کیا کیونکہ سب کا دباؤ حزباللہ کے اوپر تھا بلکہ اپنوں کا دباؤ بھی حزباللہ کے اوپر تھا تو اس کے باوجود حزباللہ نے سٹینڈ کیا اور وہ تاریخی نقصان اسرائیل کو پہنچایا جو آئے تک کوئی پہنچا نہیں سکا تو ابھی ناظرین اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حزباللہ کے حملوں کے جو رینج ہے وہ بڑھ چکی ہے اور جیسے حسن نصر اللہ نے دس محرم الحرام کو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نئی سیٹلمنٹس کو نشانہ بنائیں گے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر سیویلینز کی شہادتیں نہ رکیں تو پھر ہم بہت آگے نکلنے والے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ خان یونس میں آپریشن شروع ہو گیا لیبنان میں انہوں نے بمباری الٹا تیز کر دی تو اس کے نتیجے میں حسن نصر اللہ نے اس سٹریٹیجی کے مطابق جس کا دس محرم الحرام کو اناؤنس ہوا تھا اس کے مطابق وہ حملے بڑھا دیئے نئی نئی عبادیوں کو آج نشانہ بنایا گیا ہے اور اس میں بڑی تعداد میں ان کی کیویلٹیز ہوئی ہیں میں ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اسرائیلی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ جو رینج ہے وہ بڑھا دی گئی ہے یعنی جیسا کہ حسن نصر اللہ نے پرومیس کیا تھا اسرائیلی میڈیا بلکل صاف الفاظ میں لکھ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے حسن نصر اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ایسے کریں گے وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا تو حسن نصر اللہ کی جو کریڈیبلٹی ہے جو یمن کی کریڈیبلٹی ہے وہ سب سے بالہ تر ہے کیونکہ جو وہ کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں اگر یمن نے کہا کہ یہاں سے کوئی اسرائیلی جہاز نہیں گزرے گا کوئی امریکی برطانوی یورپی جہاز نہیں گزرے گا تو پھر وہاں سے کوئی نہیں گزرا وہ راستہ بند ہوا ساری دنیا کی ریپورٹس نے کنفرم کیا کہ ہاں ایک ایفیکٹیو محاصرہ کرنے میں یمن جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے اور گلوبل ٹریڈ کے اوپر بلینز آف ڈالرز کا نقصان پہنچانے میں جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے تو اس لیے ان کی جو کریڈیبلٹی تو وہ کہہ رہے ہیں ڈے آف فائٹنگ یعنی بھرپور ترین لڑائی وہاں پر جو ہے وہ دیکھی گئی ہے اب یہ ذرا دیکھیے گا سیورل تھاؤزنڈز مور اسرائیلیز آر کرنٹلی فلینگ دا نورٹھ ٹورز تیل عبیب بیکوز ہزباللہ ہیڈ ایڈڈ نیو سٹیز تو اٹس میزائل رینج چینل ٹویلو اسرائیل کا جو ہے وہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ہزاروں مزید اسرائیلی جو ہیں وہ ان علاقوں سے ایویکویٹ کر کے جو ہے وہ تیل عبیب کے طرف آ رہے ہیں سب سے بڑی جو اسرائیلی کی شکست ہے جو پچھتر سالوں میں پہلی بار ہوا ہے کہ ان کو اپنے ان نجائز گھروں سے نکلنا پڑا ہے ان کو ہجرت کرنی پڑی ہے تو یہ اس کو بالکل برداشت نہیں کر پا رہے کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں یہ اپنے آپ کو میڈلیس کا راجہ سمجھتے ہیں یہ اپنے آپ کو میڈلیس کے بادشاہ حکمران سمجھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی کیا مجال کہ وہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالے جو دو ہزار سال بعد ہم لوٹے ہیں اور یہ چونکہ پچھتر سالوں میں وہ پہلی بار ایکسپیئنس کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا دھبا ہے اسرائیل کے لیے کہ لوگ وہاں سے آئے اور اب ذرا دیکھئے کہ وہ جو آلریڈی دھبا ہے وہ تو دھولنی رہا اور وہ کانٹینس پریشر ہے اسرائیل کے اوپر اور اوپر سے یہ مزید نکلنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ اب مزید پریشر وہاں پر جا کر ڈالیں گے مزید اسرائیل کے شکست کے اندر اضافہ ہوگا اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اسباللہ پوری لائلٹی کے ساتھ اس جنگ کو لڑ رہی ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اسرائیل کو نقصان پہنچاتی جلی جا رہی ہے اور اس میں ایک دوسری بات بھی نوٹ کریں یہ جو لوگ جو پہلے نہیں نکلے نو مہینوں کے اندر اور آج یہ وہاں سے نکلے ہیں اچانک سے ان سب کی دوڑے لگیں ہزاروں کی تعداد میں اس کی دو بنیادی وجہات ہیں ایک تو یہ کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جنگ رک جائے گی حزباللہ کو یہ کسی نہ کسی طریقے سے منانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس لئے یہ وہاں پر بیٹھے رہے لیکن آج ان کو یقین ہو گیا کہ نہیں نہیں یہ جنگ بھی رکنے والی نہیں اور دوسرا ان کو یہ تھا کہ چونکہ ہماری ریاست سب سے بڑی ریاست اس کے سامنے کون ٹک سکے گا پھر ہمارا آئرن ڈوم ہمارا ائر ڈیفنس فلانا ڈھمکانا تو ہم تو سیکیور ہیں ہم بالکل تو آج یہ دونوں چیزیں ان کے سامنے کھل کر آ گئی ہیں کہ نہ آئرن ڈوم نہ کوئی امریکی ائر ڈیفنس اور نہ کوئی جنگ رکھ سکی ہے تو اس لئے اب یہ وہاں سے ویکوئیڈ کر گئے ہیں تو جو بیرون ملک دوڑنے والوں کی تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اور یہ تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب نورتھ سے نکل کر لوگ سینٹرل اسرائیل اور تیل عویف کے اندر آ رہے ہیں تو وہ جنگ کی حدت ہے یہ شکست کی حدت ہے وہ اور بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ وہاں سے آ کر ادھر کہانیاں سب کو بتا رہے ہیں ہر محلے میں کوئی نہ کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے ملکہ ادھر لاکھوں لوگ نکل کر آ رہے ہیں تو وہ سب کو بتا رہے ہیں کہ اچھا وہاں پر یہ ہو رہا ہے عزباللہ نے اتنے بڑے علاقے کے اوپر آگ لگا دی ہے وہاں پر ایسے کاربار تباہ ہو گئے ہیں اتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہاں پر آرمی کی دوڑے لگی ہوئی ہیں بہت ساتھ علاقے انیکسیسیبل ہو چکے ہیں تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے ٹھیک ہے جو اندرونی کولیپس ان کا جاری ہے تو اس میں یہ اہم اضافہ ہوگا پھر آپ دیکھئے اسرائیلی میڈیا یہ ریپورٹ کر رہا ہے اسرائیلی آرمی نے یہ سپیشل انسٹرکشنز زاری کی ہیں کہ جو پرٹیکٹڈ ایریاز ہیں ان کے پاس ہی رہنا ہے شیلٹرز کے پاس ہی رہنا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا تو یہ کدھر گیا آئرین ڈوم کدھر گئی یہ سب سے نقابل تسخیر ریاست اور کدھر گئی یہ انونسیبل آرمی تو اس کے پر خچے اڑا دیئے آگے زناظرین چلیں تو نئی نئی بیسز کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے اور نئی نئی وہ ایریاز جن پر پہلے اٹیک نہیں ہوا مثال کے طور پر یہاں ایک بیس ہے جو کہ گولانی کی ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس بیس کے اوپر آج پہلی بار اٹیک کیا گیا ہے یہاں پر گولانی برگیڈ کی لیڈرشپ موجود ہے اور حضباللہ یہ بتا رہی ہے اور علمائدین اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ یہاں پر کنفرمڈ کی ویلٹیز ہوئی ہیں یہاں پر حملہ ہوا ہے اور کنفرمڈ اس گولانی برگیڈ کی لیڈرشپ جو کہ سب سے ایک الیٹ برگیڈ ان کی مانی جاتی ہے اس کی کنفرمڈ وہاں پر ہلاکتے ہوئی ہیں تو یہ ون آبدہ ویری سکسیسفل اٹیک ہے اور اسی کو الجزیرہ بھی کنفرم کر رہا ہے یہ الجزیرہ کی جانب سے کنفرم ہو گیا ہے کہ اس بیس کے اوپر جہاں پر افیسرز موجود تھے ان کو نشانہ بنایا گیا اور ایکوریٹلی یہ ہٹ ہوا جس کے نتیجے میں ان کی ہلاکتیں ناظرین ہوئی ہیں اس کے علاوہ باقی حملے دیکھئے حضباللہ یہ بتا رہی ہے ویٹاگٹیڈ دا ہیڈکوارٹر آف دا ساہل بٹیلین ان دا بیتے حلیل بیرکس وید فلک مزال ڈیفرنٹ ٹائپ آف ورائیٹی آف ویپنز ہے وہ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں ار نیو بیچ آف مزال ٹورز دا گلیلی فنگر سیٹلمنٹس گلیلی فنگر بڑا علاقہ اور اس میں کئی ایک آبادیاں وہاں پر ایک ساتھ مزال داخل گئے ہیں جو سیویلینز کے اوپر اور موسک کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں کریاز شمونہ کے اوپر بہت بڑی تعداد کے اندر اس کے علاوہ اسرائیلی آرمی ناظرین یہ بتا رہی ہے ہم یہ خود منٹر کر رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد کے اندر جو ائر ٹارگٹس ہیں اسرائیلی ٹارگٹس کے اندر داخل ہو گئے ہیں پھر نقصان کا بھی تخمینہ بتایا گیا ہے اسرائیلی مڈیا کی ریپورٹ ہے ایٹھ فائر فائٹنگ ٹیمز آر ٹرائنگ ٹو پوٹ آؤٹ فائرز اندر گلیلی اینڈ ویسٹرن گلیلی فالونگ دا لانچنگ آف مزالز اینڈ ڈرونز فرام لیبنہ دو بہت بڑے علاقے ویسٹرن گلیلی کے اور اپر گلیلی کے وہاں پر آٹھ فائر فائٹنگ ٹیمز ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور پچھلے کئی گھنٹوں سے کام کر رہی ہیں کیونکہ ویسٹرن گلیلی کے اوپر حملے کو دس بارہ گھنٹے گزر گئے ہیں تو اس کے اوپر ابھی بھی ان کی فائر فائٹنگ ٹیمز کام کر رہی ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں بہت بڑے بڑے ایریاز کیونکہ دیکھیں نا جیوگرافی میٹر کرتی ہیں یہ جنگلات ہیں پہاڑ ہیں تو وہ آگ لگتی ہے تو پھر لگتی ہی چلی جاتی ہے بہت بڑا ایریہ بہت بڑا ایریہ جو ہے وہ جلا کر راک کر دیا ہے اس کے اندر بہت سارے اسرائیلی عبادیاں جل کر راک ہو گئی ہیں ان کی ملٹری پوزیشنز جل کر راک ہو گئی ہیں اور پہلے تو یہ صرف بورڈر ایریہ سے سلسلہ شروع ہوا تھا اب یہ پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے اور بس انتظار یہ ہے کہ یہ سلسلہ تیل عویب تک کب پہنچے گا یمن تو تیل عویب تک پہنچ گیا ہے حضباللہ کب تیل عویب تک پہنچے گی اب اس بات کا انتظار ہے اب ذرا آ جاتے ہیں جو غزہ کی ناظرین تازہ تنین صورتحال ہے غزہ میں ایک تو خان یونس میں اسرائیلی فوج گسی ہوئی ہے اور اس کا مقصد ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک سسٹیمیٹیکلی کل کرنا ہے فلسلیوں کو ایک سسٹیمیٹیکلی ایتنک کلنزنگ کرنی ہے کیونکہ ہم ماز کو ہرانے میں وہ ناکام ہو چکے ہیں تو ان کے پاس دو ہی راستے تھے کہ اپنا گھمنڈ جو ہے سائیڈ پر رکھیں جو گھمنڈ ان کا غزہ کی ریت میں گار دیا گیا تھا ایکچولی تو ایگریمنٹ کی طرف آتے جو کہ ہر ایک جو بھی کوئی فوج لڑتی ہے وہ ایگریمنٹ کی طرف جاتی ہے جب وہ ہار جاتی ہے دوہزر چھے میں بھی یہی ہوا تھا جب یہ حزباللہ پر فاتح نہیں ہو سکے تھے تو ان کا جو وزیراعظم تھا اس نے تھوڑی سی اکل مندی دکھائی تھی اس نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ جنگ جاری رکھتے تو پھر ہمارا اور نقصان ہوگا اور یہی وجہ ہوئی کہ جب ان کی فوج واپس آئی تھی پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ انہوں نے پھر آ کر واپس اپنے ہاتھوں سے وہ پوسٹرز پھاڑے تھے جس میں پہلے بڑی جنونیت کے ساتھ کہا گیا تھا کہ عزباللہ کے اوپر حملہ کرو تو یہاں پر چکے انتہا پسندی کی انتہا ہے یہ سب سے بڑی عبریسی طاقتیں ہیں اس وقت اور وہ ہر صورت میں ایک تو اپنے مقاصد کی اچیمنٹ چاہتے ہیں اور دوسرا وہ اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ وہ ہار چکے ہیں اور دوسرا تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ جنگ روکتے ہیں تو ان کو فلسطینی ریاست دینی پڑے گی ایگریمنٹ کے ذریعے اور وہ دینے کے لئے وہ تیار نہیں ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ چاہے امریکہ کو لے آئیں چاہے وہ نیٹو کو لے آئیں کسی کو بھی لے کر آئیں وہ فلسطینی ریاست کو ہر صورت میں ٹالنا چاہتے ہیں تو اس لئے یہ جنگ بیرحل جاری ہے اور آگے سے آگے بڑھتی چلی جاری ہے تو حماس موجود ہے اور لڑ رہی ہے اور سب سے ون لائنر یہ ہے کہ جب تک حماس ہے اسرائیل اور امریکہ کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور جیسا کہ میں نے آگے چل کر سعودی عرب کے حوالے سے ہم بتاتے ہیں جو یمن کے ساتھ ان کا جو مہائدہ تہ پایا ہے تو جو ان کے میڈلیس کے پارٹنرز تھے وہ بھی اب سوچ رہے ہیں کہ بھائی اب جو ہمارے پروجیکٹس تھے وہ اب کامیاب نہیں ہونے والے ہیں اتنا سارا کچھ ہو جانے کے بعد کیا ہمارے لوگ ہمیں اجازت دیں گے تو غزہ میں نظرین ایک تو بڑی خبر یہ ہے کہ ہیلیکوپٹر مار گر آ گیا ہے غزہ کی مضامت نے ایک اسرائیلی ہیلیکوپٹر مار گر آیا اور ویڈیو بھی جاری کر دی اس کے علاوہ اسرائیل کے مختلف ایریاز میں ہیلیکوپٹرز لینڈ ہوتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اسرائیلی مڈیا ہیلیکوپٹر لینڈڈ اشارٹ ٹائم اگو ایڈ سروکا ہسپیٹل ان بیر شیبہ یہ مسلسل وہاں غزہ سے اپنی کیویلٹیز کو ٹرانسفر کر رہے ہیں پھر دو بیان ذرا دیکھئے اینی فارن فورس ان گازہ بل بی ٹریٹڈ ایز آکوپائن فورس یہ جو اسرائیل یو ای ادھر ادھر وہ کوشش کر رہے ہیں نا کہ یہ موڈل لینے آئے فلانا تو انہوں نے کہا جی کوئی بھی فورس آئے گی تو اس کو آکوپائن فورس سمجھے جائے گا اور اس سے اسی مطابق ٹریٹ کیا جائے گا پھر چائنہ کے حوالے سے ایک اہم بیان سامنے آیا کہ چائنہ is very serious in its dealing with the palestinian issue and this is what we noticed یہ آج فلسطینی تنظیموں کی جانب سے ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا کہ چائنہ بہت serious ہے اور چائنہ پوری طرح سے پلسطین کے ساتھ کھڑا ہوئے dealing with the palestinian issue بہت serious ہے چائنہ یہ آج فلسطینی تنظیمیں بات کرنی ہیں جنہوں نے ملاقات بھی کی اور ساری چیزیں اب ذرا آخر میں آپ کے سامنے ناظرین رکھتے ہیں سعودی عرب اور یمن کے حوالے سے جو معایدہ تیپ آیا ہے کئی سالوں سے جنگ جاری کوئی اس میں حاصل اصول نہیں تھا ایک ایسی فضول جنگ تھی جس نے اسلامی کے تھاد کو بھی نقصان پہ جایا یمن کو بھی نقصان پہ جایا سعودی عرب کو بھی نقصان پہ جایا اب یہ جنگ ایک عارضی محایدے کے اوپر عارضی سیز فار کے اوپر رکی ہوئی تھی پھر جب یہ فلسطین کی جنگ شروع ہو گئی تو سعودی عرب کے اوپر پریشر تھا کہ یمن پہ کاروائیاں یہ وہ اور امریکی تھاد کیسا بنا جائے لیکن سعودی عرب نے تھوڑا سا کلکلیٹ کرنا شروع کیا کہ یمن کے خلاف ہمیں اتنا سال لڑے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا اب ساڑھے نو مہینوں کے بعد دو سو اکیانوے دنوں کے بعد ان کو نظر آ رہا ہے کہ صورتحال کیسے بدل رہی ہے نہ تو یمن ختم ہو رہا ہے نہ عزباللہ نہ حماس اور ایران ایک بڑی پاور کے طور پر امرج کر گیا ہے رشیہ چائنہ ایران کے ساتھ اتنے بڑے بڑے مہایدے کر رہے ہیں کمپریہنسیب پارڈنرشپ کر رہے ہیں تو ان سے پنگا لینے کا فائدہ نہیں ہے اس لیے دیکھیں نا جیسے اسرائیل کے تعلقات ہیں امریکہ سے اور بعد میں عربوں کو سمجھ آئی کہ بھئی یہ اسرائیل سے لڑنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ امریکہ ہر صورت میں آئی جائے گا تو اسرائیل سے لڑنا بسکلی امریکہ سے لڑنا ہے تو جب ایران اور ایکسیز آف ریزسٹنس کے مہایدے ہو رہے ہیں چائنہ اور رشیہ کے ساتھ تو عرب وہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ آج تو بھرتی ہوئی طاقتہ یہ ہیں تو ہم پرو اسرائیل پرو امریکہ رہ کر نقصان ہی اٹھائیں گے جب دیکھیں نا کہ یمن اتنی بڑی پوزیشن لے چکا ہے چائنہ پوزیشن لے چکا ہے ایران پوزیشن لے چکا ہے وہ تو درمیان میں کھڑے ہی نہیں ہیں وہ تو ایک ایکسٹریم پوزیشن اسرائیل کے خلاف لے چکے ہیں تو آپ کو ادھر والی سائیڈ پہ ہی آنا پڑے گا تو بہرحال وہ آئے ہیں ایک اچھی ڈیویلمنٹ یہ ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم کر دی ہیں یا وہ کوئی ایسا سوچ رہے ہیں یا جو بھی ہے ایسا نہیں ہے لیکن اگر ان کے ذہنوں میں صرف ایک ہی تھا تو وہ اب ایک نہیں ہیں اب وہ ادھر والے بلوگ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور آگے آگے یہ مشرقی بلوگ کی طرف وہ زیادہ دیکھیں گے برکس کی طرف زیادہ دیکھیں گے کیونکہ ادھر ان کے پاس کچھ نہیں بچنا اب یہ جو ناظرین ہسٹورک ایگریمنٹ ہوا اس کو ہسٹورک ایگریمنٹ سب لکھ رہے ہیں اس میں ناظرین انسار اللہ خود آناؤنس کر رہے ہیں کہ ایک تو بینکس یمن اور سعودی عرب کے درمیان جو بینکوں کے اپس میں جو بھی ایک کمیونکیشن یا انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ کینسل ہوئی تھی تو اس کو بحال کیا جا رہا ہے ریزیومنگ یمنی فلائٹس انکریزنگ ٹھری ڈیلی فلائٹس ان شیڈیول ڈیلی فلائٹس ٹو کائرو انڈیا اس آر نیڈل اب دیکھیں انڈیا کی طرف بھی کائرو کی طرف بھی اور سعودی عرب کی طرف بھی ہولڈ میٹنگز دو ایڈریس دو ایڈریسٹیو ٹیکنیکل انڈ فینینشل چیلنجز فیسنگ دو کمپنی وہ کمپنیز کے جو ایکنومک کدھر ادھر کے مسائل پھر بگن میٹنگز ٹو ڈسکس آل ایکنومک اینڈ ہیومینٹیرین ایشوز بیسڈ آن دا روڈ میپ ایکنومک اور باقی چیزوں کے اوپر بھی انگیجمنٹ آکے شروع ہوگی تو جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اندرونی ایک یہ تاثر ہے ایک اندرونی یہ سوچ پائی جاری ہے تمام اسلامی ملکوں کے اندر دو تین کو چھوڑ کے کہ کسی حد تک تو تو آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے رہیں تو آنے والے مہینوں میں وقت وہ جلدی قریب آ جائے گا کہ ہم ایک سٹرونگ الائنس بنانے میں ایک سٹرونگ اسلامی الائنس بنانے میں اور اپنے اختلافات کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ اسی کے تحت آہستہ آگے بڑھا جا رہا ہے تو یہ بہلال اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ اندازہ ضرور اگاہ کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے وال وڈیو آپ تک پہنچ سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ